بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد المتین بھائی بنیادی طور پہ تو میں اس معاملے میں خموش رہنا چاہتا تھا لیکن آپ نے اسرار کیا تو میں صرف چند گدارشات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستانی یا مسلمان یہ بات سمجھتا ہے کہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے والا سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی پہ حملہ آور امہات المومنین پہ حملہ آور اصحاب رسول کے اوپر حملہ آور مسلمانوں کا محافظ ہو سکتا ہے تو اسے ہوش کے ناہن لینے چاہیے ابھی بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اسرائیل گٹھ جوڑ اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آیانی ہوئی تو ہمیں اپنی بھی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے یہ جو پتاخے پھوڑے گئے ہیں اس سے اسرائیل کے اندر ایک مچھر بھی شاید نہ مرا ہو مچھر یا مکھی تو شاید مری ہوگی تو جو ان کے دعوے کے مطابق نو ان کے بندے شہید ہوئے ہیں دمشق میں اس کا بدلہ صرف یہ پتاخے پھوڑ کے لے لیا گیا اور یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کی ریٹیلیشن ہے اور اس کا جواب ہے جو پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ کس کی ریٹیلیشن تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دمشق میں حملہ ہوا یہ انہوں نے اسی وقت اس حملے کا اپنی طرف سے جواب دیا اور جس طرح کا جواب دیا پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے ادھر سے ڈراؤن چلائیں ہیں ادھر اقوام متحدہ میں بیان دے دیا گیا کہ معاملہ ہتم سمجھا جائے جو اپنے ملک کے اپنے وطن کے لوگوں کا تحفظ نہ کر سکیں وہ کیا پوری دنیا کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا تحفظ کر سکتے ہیں بس اتنی بات ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے